اسلام علیکم ناظرین جنت البقی میں عورت کو دفنایا تو وہ زندہ ہو گئی اور قبر سے نکل کر اس نے جو بتایا وہ سن کر سب کے ہوش اڑ گئے ناظرین مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقی میں ایک ایسا عجیب واقعہ رونما ہوا جس نے لوگوں کے ہوش اڑا کر رکھ دئیے جب مرنے کی ٹھیک اگلے دن ہی لڑکی کو زندہ قبر سے نکالا گیا اور باہر آنے کے بعد اس نے جو راز بتایا اسے سن کر آپ بھی دھنگ رہ جائیں گے اور اللہ کے حضور توبہ کرنے لگیں گے ناظرین یہ انوکھا عجیب واقعہ کیسے پیش آیا اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بھی بتائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے لیکن یہ سب جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ کو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہوگا اور آگے بڑھنے سے قبل آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اللہ کی شان کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ تو راضین شروع کرتے ہیں آج کے اس حیران کن واقعے کو کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں فوت ہونے والی ایک عورت اپنی موت کے ایک دن بعد قبر کے اندر جاگ گئی اور مدد کے لیے پکارنے لگی گھر والوں نے فوری طور پر قبر کشائی کروائی اور وہ لڑکی زندہ حالت میں ملی اور اس نے ایک ایسا راز بتایا جو شاید ہی پہلے کسی نے بتایا ہوگا ناظرین معاملہ کچھ یوں تھا کہ ربینہ کی شادی ایک سال پہلے ارشاد سے ہوئی تھی اور وہ تین ماہ کی حاملہ تھی وہ اپنے گھر سے کسی کام کی گھر سے نکلی اور پھر وہیں گر گئی ارشاد نے اس کی چیخ کی آواز سنی تو بھاگ کر باہر آیا دیکھا تو ربینہ گر کر تڑپ رہی تھی اس کے موں سے جھاگ نکل رہی تھی اور وہ بے سد پڑی ہوئی تھی ایمبولس بلائی گئی اور پھر اس کو ہسپتال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹر حضرات نے اس کی موت کی تصدیق کر دی اور اس کی موت کی وجہ معلوم نہ ہو پائی ڈاکٹرز نے موت کی وجہ اچانک سے دل کا رک جانا بتایا تھا لیکن اس کے موں سے جو جھاگ نکل رہی تھی وہ سمجھ میں نہیں آ پائی کہ کیوں تھا ایسا کیونکہ کسی سامپ یا بچھو کا زہر اس کے جسم میں نہیں ملا اور نہ ہی کوئی اور وجہ سامنے آ پائی ارشاد نے اس کی موت کی اطلاع اس کے والدین کو بھی کر دی ربینہ کی یوں اچانک موت سے سب غمزدہ ہو گئے البتہ اسی رات ربینہ کی تدفین جنت البقی کے قبرستان میں کر دی گئی اگلے روز ربینہ کی قبر پر ارشاد فاتح خانی کے لیے گیا تو اسے قبر سے گھٹی گھٹی آواز سنائی دینے لگی ارشاد پہلے تو پریشان ہوا لیکن پھر جب اس نے کان لگا کر غور سے سنا تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اندر سے کھٹ کھٹا رہا ہو اور قبر کے ساتھ کان لگائے تو دبی دبی سی چیخوں کی آوازیں بھی سنائی دی قبر سے یہ آواز آ رہی تھی کہ مجھے باہر نکالو میں زندہ ہوں ارشاد نے فوراں قبرستان کے گھورکن کو بلایا اور اس کو یہ بات بتائی تو گھورکن نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ اسے بھی آوازیں سنائی دے رہی ہیں ارشاد نے فوراں اپنی اور ربینہ کی فیملی کو قبرستان بلا لیا قبرستان کی انتظامیاں کو اطلاع کی گئی کچھ میڈیا والے بھی وہاں پر آ گئے اور سب کے سامنے اجازت نامے کے بعد قبر کشائی کی گئی ناظرین کہتے ہیں کہ جب قبر کھولی گئی تو ربینہ کا جسم حرارت میں تھا اور نبز آہستگی سے چل رہی تھی یعنی وہ زندہ تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ وہ گھٹن کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے فوری طور پر طبعی امداد بلائی گئی اور ربینہ کو ہسپتال پہنچایا گیا ارشاد ان ڈاکٹرز پر برہم تھا جنہوں نے ربینہ کے مردہ ہونے کی تصدیق کی جنہوں نے ربینہ کو مردہ قرار دیا تھا وہ ڈاکٹرز خود بھی اس بات پر حرام تھے البتہ ربینہ کو طبعی امداد دی جانے لگی ڈاکٹرز نے ربینہ کی موت کی وجہ بتائی کہ جس میں بے ہوشی کے بعد بھی بیداری برقرار رہتی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ اسی وجہ سے وہ قبر میں ہوش میں آ گئی تھی اور قبر سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی تھی بہرحال دو روز بعد ربینہ ہوش میں آئی اس نے اپنے شہر کو جو بات بتائی یہ سن کر اس کے شہر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ربینہ نے بتایا کہ قبر میں اسے ایک جھٹکا لگا اور اس کی آنکھیں کھل گئی جب اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ وہ قبر میں دفن ہے تو اس نے چلانا شروع کر دیا اور جب مجھے لگا کہ اب مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے تو میں نے قبر کے اندر ہی اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دی اور ایک راز جو میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا اور آپ کو دھوکے میں رکھا تھا میں نے قبر میں اللہ تعالی سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ مجھے قبر سے نکال دیں تو میں آپ کو اس راز اور اس گناہ سے اگاہ کر دوں گی اور اپنی بے وفائی کا اعتراف کروں گی جو کہ میں نے آپ سے کی تھی میرا سانس جب گھٹنے لگتا تو میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیتی اور جیسے ہی میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا تو مجھے سانس آنے لگتا تھا عجیب بات یہ تھی کہ جب میں درود پاک روکتی تھی تو گھٹن ہونے لگتی تھی میں قبر میں مسلسل درود پاک کا ورد کرتی رہی اس کے بعد شوہر نے وہ راز پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میں نے آپ سے بے وفائی کی ہے میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ آپ کا نہیں ہے شادی سے پہلے میرا ناجائز تعلق اپنے ایک کزن سے تھا اس کے بعد میں نے بہت کوشش کی کہ اس سے نہ ملوں لیکن جب اس نے بہت زد کی اور تنگ کیا تو مجھے مجبوراً اس سے ملنا پڑا اور اس نے مجھے استعمال کیا یہ بات میں کسی کو نہ بتاتی اور نہ ہی آپ کو پتا چلتا لیکن میں موت دیکھ کر آئی ہوں قبر کی ہولناکی اور قبر کا اندھیرہ بہت ہولناک ہے آپ چاہیں تو مجھے معاف کر دیں اور چاہیں تو نہ معاف کریں میں آپ کی گنے گار ہوں آپ کو پورا حق ہے کہ آپ مجھے اپنائیں یا چھوڑ دیں یہ فیصلہ آپ کا ہے البتہ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں میں اپنی بقایا زندگی توبہ میں گزاروں گی اور اپنی ہر سانس کے ساتھ درود پاک پڑھوں گی اور ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کروں گی ناظرین ارشاد چونکہ اپنی بیوی سے سچی محبت کرتا تھا اس کا دل تو اس بات پر بہت دکھا لیکن اس نے اسے دل سے معاف کر دیا اور اگلے دس دن بعد ربینہ کا واقعی انتقال ہو گیا ناظرین بہت ہی کم ایسے خوشنصیب ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی محلت دی ہوگی ربینہ بھی ان خوشنصیب عورتوں میں سے ہے کہ جس کو قبر میں جانے کے بعد بھی اللہ نے توبہ کا موقع دیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو محلت دی کہ وہ اپنے گناہ کا اطراف کرے اور اپنی بے وفائی کا اطراف کرے اور اللہ سے اور اپنے شہر سے معافی مانگ سکے ناظرین نہ جانے ربینہ کی کون سی نیکی کام آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ محلت دی اور ہو سکتا ہے کہ جو درود پاک پڑھنے کی ربینہ کی عادت تھی اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کو موقع دیا ہو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ناظرین موت ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس میں سب نے داخل ہونا ہے لیکن یہ کسی کو بھی نہیں معلوم کہ اس دروازے میں داخل ہونے کے بعد اس کا گھر کون سا ہوگا دیکھنے میں تو یہ قبروں والے ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں لیکن یہ ہمسائیگی صرف قبروں کی ہے یہ ایک دوسرے کے پاس جا نہیں سکتے چونکہ مرنے کے بعد انسان کا مقام قبر نہیں بلکہ عالم برزخ ہے جس میں نیک روحوں کا ٹھکانہ الگ ہے اور جو روحیں بد ہیں ان کا ٹھکانہ الگ ہے روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی تھی آپ سے پوچھا گیا کہ جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے لہذا مرنے والا اگر اس سے نجات پائے تو بعد کی منازل اس سے کہیں زیادہ آسان ہے اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بعد کے مراحل اس سے کہیں زیادہ سخت ہیں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے ناظرین سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ان قبروں میں ہمارے لیے عبرت نہیں ہے یاد رہے کہ موت کے سامنے امیر، غریب، مالدار، گورا یا کالا، حاکم، محتحت سب برابر ہیں اور سب نے ایک نہ ایک دن قبر میں پہنچ جانا ہے ناظرین سب قبروں والے دنیا میں لوڑنے کی خواہش رکھتے ہیں مال جمع کرنے یا محل بنانے کیلئے نہیں بلکہ صرف اس لیے کہ ہمیں ایک نماز پڑھنے کی محلت دے دی جائے کاش ایک مرتبہ توبہ کرنے کی فرصت مل جائے لیکن اب ناممکن ہے اب عمال نامیں لپیٹ دیے گئے ہیں روح جسم سے نکال لی گئی ہے زندگی کی محلت اب ختم ہو گئی ہے اب ہر میت اپنی روح کی مرہوم ہو کر اپنی قبر میں پڑی ہے آج بھی وقت ہے ناظرین کہ قبر کی تیاری کر لی جائے کیونکہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ آنے کی تو ترتیب ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں کس نے کب جانا ہے کب اور کس وقت کسی کو موت آ جائے یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ کوئی بچمن میں ہی چلا جاتا ہے کوئی جوانی میں کوئی ادھیڑ عمر میں اور کوئی بھڑاپے میں بے شک قبر میں جانے کے بعد صرف اپنے آمال ہی کام آئیں گے جو دنیا میں نیک کام کیے ہوں گے وہی کام آئیں گے کوئی دوست احباب کوئی ساتھی خاندان کا رشتدار حتی کہ ماں باپ بھی کام نہیں آئیں گے اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ صدر جائیں اور جتنا جلدی ہو سکے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے تابع کر لیں تاکہ ہماری یہ دنیا بھی سور جائے اور ہماری آخرت بھی سور جائے آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کامال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ